آتنکواد کے پنہگار کے طور پر دنیا بھر میں بدنام پاکستان اپنی کائرانہ حرکتوں سے باز نہیں آرہا ہے آتنکواد پر اس کی اس دوہری نیتی کی وجہ سے ہی جمہو کشمیر میں آئے دن آتنکی حملے ہوتے رہتے ہیں آتنکواد پر پاکستان کی کتھنی اور کرنی میں زمین آسمان کا انتر ہے پاکستانی ویدیش منتری بلاول بھٹو کے بھارت دورے پر ہونے کے باوجود سیمہ پار سے آتنکی گھٹنائیں جاری ہیں پاکستان کا دوگلاپن SEO سمٹ میں پھر سے اجاگر ہوا ایک طرف پاکستان آتنکواد پر چنگتا جتا رہا تھا تو وہیں دوسری طرف سیمہ پار سے آئے آتنکی آتنک کا گھنونا کھیل کھیل رہے تھے ترسل جمعو کشمیر کے رجوری میں کانڈی فورسٹ ایریا میں بیتے شکروار کو ہوئے آتنکی حملے نے سینا کے پانچ جوان شہید ہوئے بتادے کی رجوری میں کوٹ رنکہ کا کیسری ہل علاقہ کٹیلی جھاڑیوں اور بڑے بڑے پتھروں سے گھیرا ہے جہاں گھات لگائے بیٹھے آتنکیوں نے دھال کے روپ میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کائروں کی طرح سینا کے جوانوں پر حملہ کر دیا بتایا جاتا ہے کہ سال 2007 کے بعد پھر آتنکیوں نے انہی گھنے جنگلوں میں پناہ لی ہے حالانکہ سرکشہ بل کے جوان چپے چپے پر آتنکیوں کے تلاش مجھوٹے ہیں اس سے پہلے 21 اپریل کو بھی آتنکیوں نے جمہو کشمیر کے پنچ میں جوانوں کے واہن پر گھات لگا کر گرنیٹ سے حملہ کیا تھا جس سے سینا کے واہن میں آگ لگ گئی آتنکیوں کے حملے میں تب بھی پانچ جوان شہید ہوئے تھے ایسے میں ایک بار پھر پاکستان کا دوہرہ چردر سب کے سامنے ہے بھارتی ویدیش منتری ایس جشنکر نے بھی پاکستان کو آتنکواد کے مدے پر زبردست طریقے سے گھیرا جشنکر نے پاکستان کی ویدیش منتری کو آتنک کی انڈسٹری کا پروموٹر بتایا پاکستان کو آتنکھ للصوری معلوم میری بیاند práقی ہے پاکستان پاکستان بھارال پاکستانی ویدیش منتری کے بھارت دورے پر آتنکیوں کی کارانہ حرکت کوئی سنیوگ نہیں ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اس آتنکی گھٹنا کا پاکستان سے سیدھا کنیکشن ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ دنیا بھر میں آتنکواد کے مددے پر لتارے جانے کے بعد بھی پاکستان اپنی اس گھٹیا حرکت سے کیوں باز نہیں آتا موسیقی